ناظرین ہر علاقے کے لوگوں میں مختلف قسم کے شوق پائے جاتے ہیں اسی طرح موزہ بوہڑ میلسی میں کتوں گھوڑوں اور کبوتروں کا شکار بھی ان میں شامل ہے شکار کیسے کیا جاتا ہے اور ان میں کتنی قسم کے کتے شامل ہیں اور ان سے کیا کام لیا جاتا ہے اسی حوالہ سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ای بی سی نیوز کے نمائندہ محمد عثمان سے جی عثمان اگہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس ماجی بلکل میں اس وقت زیرا لودران کی تحصیل دنیا پور کے نواہی علاقہ موزہ بوہڑ میلسی پر موجود ہوں پاکستان میں مختلف قسم کے شوق پائے جاتے ہیں لیکن زیرا لودران کا نواہی علاقہ موزہ بوہڑ میلسی میں کتوں اور کبوتروں اور گھوڑوں کا شوق عروج پر ہے یہاں پر پاکستان میں تین سو نو قسم کے کتے پائے جاتے ہیں یہاں کانجو برادری اور ریٹ برادری کے پاس اس وقت پچاس قسم کے کتے موجود ہیں جن میں ہے جی جرمن شافٹ اور اس کے بعد بولی اور جو لڑائی والے کتے ان کے پاس موجود ہیں جی میں ان سے موقع جانتا ہوں جی ذریعے بتائیں کہ ان کتوں کی کیا خصوصیات ہیں اور ان کو قراء کیا دی جاتی ہے جی گوش بھی بگرہ گوشت بگرہ دیسی گھی مکھن بگرہ دی جاتا ہے جی بالکل ان کا کہنا ہے کہ ان کو گوشت تین دیم گوشت اور دھائیں اور اس طرح کی خصوصیات جو چیزیں ہیں ان کے لیے سپیشل پروائیڈ کی جاتی ہیں اور ان کے پاس پچاس قسم کے کتے پائے جاتے ہیں جن میں جرمن شافٹ اور اس کے بعد اسٹیلین بھی اس کے پاس کراس ورچن کے مختلف قسم کے کتے ان کے پاس موجود ہیں اور لڑائی والے کتے موجود ہیں ان کے پاس اور لاکھ روپے کے کتے بتائی جا رہے ہیں ان کے پاس جو لڑائی والے ہیں اور پاکستان کے مختلف علاقوں سے لوگ ان کے پاس آتے ہیں کتوں کردنے کے لیے ان کا شوق بھی ہے اور ان کا ایک کاروبار بھی ہے شکریہ اسمان تفصیلات سے اگہہ کرنے کے لیے ناظرین مزید کسی بھی قسم کی خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ abcnews.com.pk